بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزی صاحبین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرماتے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شابان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیعاتین کید کر دیے جاتے ہیں اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی بند نہیں رہتا اور ایک پکڑنے والا پکا لگاتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ یعنی اور نیکیا کر اور شر کے شوکین بازا یعنی برائی کو چھوڑ دے اور اللہ کی رحمت سے رحمت کی طرف رمضان کی ہر رات جہنم سے ازادی دی جاتی ہے حد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھے کہ شبان کی آخری تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اس میں پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ قیام کو باعث عجر و سواب بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفیل ادا کرے گا اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا سواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا سواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ہے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے حصول کے لئے افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے ازادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سمان حاصل نہیں ہوتا تو کیا فکرہ اس ثواب سے محروب رہیں گے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھچور پر دودھ کے چند گھونٹ پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوث یعنی کوسر سے ایسا سراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے ترمیان حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے ازادی ہے جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تقفیف و کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور ازادی دے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور خصوصاً رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا جب رمضان مبارک کی ہر رات پہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قیانے کریم کا دور فرماتے جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ دوسروں کو بھلائی پہچانے میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے حضرت کعب بن عجرہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فرمایا کہ ممبر کے پاس آجاؤ ہم لوگ حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود برشاد فرمانے کے لئے ممبر پر جانے لگے جب ممبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اس طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین پھر جو کچھ آپ کو فرمانا تھا فرمایا جب اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے تو ہم لوگوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آپ آمین کہتے تھے یہ نئی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے رکھا تو جبرائیل علیہ وسلم آگئے انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو تو میں نے کہا آمین پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے میں نے اس پر بھی کہا آمین پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو وہ محروم آدمی جس کے ماں باپ پیا اس پر بھی میں نے کہا آمین تامین قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو رمضان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رمضان کتنا بابرکت و فضیلت والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں روزے رکھیں اور خوب اللہ کی عبادت کریں اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں زعفہ ہوا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں شکریہ